بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رات کو غنودگی میں تھا تو ایک دوست وقیل کا فون آیا جو کہ اپنے کسی کیس میں اپنے کلائنٹ جو اکیوزڈ ہے اس کی پریویس کریمنل ریکارڈ کے بیل اور ٹرائل کے اوپر جو اثرات ہیں ان پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا غنودگی میں چند باتیں جو ہو سکیں وہ ہوئیں لیکن میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ ڈیٹیل ڈسکشن ہم کریں گے تو پریویس ریکارڈ کسی بھی کریمنل اکیوزڈ پرسن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے کہ پریویسڈ دے دیتا ہے کہ یہ بندہ جو کیوسڈ پرسن جو ہے یہ واقعی عادی مجرم ہے اور عادی مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسپیریٹ بھی ہے ہارڈن بھی ہے اور ڈنجرس کریمنل ہے کیونکہ یہ بار بار کریمنل اکٹیوٹی کو ریپیٹ کر رہا ہے اب بات آ جاتی ہے بیل سٹیج پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سٹل پرنسپل ہے پاکستانی ایڈمنیسٹریشن آف کریمنل جسٹس سسٹم کا اور ایچ بیل پیٹیشن جو ہے ہر کیس کے اپنے میریٹس ہوتے ہیں اور بیل پیٹیشن جو ہے وہ اپنی میریٹس کے اوپر اس کو ڈسین اس کا ہونا چاہیے اس بات کی انٹرپیٹیشن پچھلے دنوں پی ایل جے دو ہزار اٹھارہ سپریم کورٹ پاکستان پیج تھری ڈبل سکس میں ہمیں ملتی ہے اور اگر ملزم کے خلاف پریویس کریمنل ریکرڈ موجود ہے وہ کوئی عادی مجرم ہے تو اٹمین کہ وہ عادی مجرم ہے اور ڈسپیریٹ ہے ریپیٹ کر رہا ہے کریمنل ایکٹیوٹیز کو تو دن بیل کے اوپر ایسے ملزم کو بیل جو ہے وہ نہیں دی جانی چاہیے اس طرح کی ایک لینڈمارک چیشمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ پروسیکیوشن سائٹ کو بہت آج تک سیو کر جاتی ہے سپورٹ کرتی ہے وہ ہے دو ہزار پندرہ سی ایمارک پیج سکس ڈبل فائیو بی میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا لیا تھا لیکن ایک بات ان میں رکھے گا کہ پریویس کریمنل ریکارڈ آف اکیوز پرسن کو جب بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو دینجرس کریمنل ہے ہارڈنڈ ہے ڈیسپیریٹ ہے آدھی مجرم ہے بار بار اس کو رپیٹ ہونا ہے اس بات کا تائین کرنے کے لیے آپ کو جو پریویس کریمنل ریکارڈ ہے اس میں جو اٹریبیوٹڈ رول ہے اس اکیوز ملزم کا جس کی بیل پٹیشن میں آپ اب جا رہے ہیں اس کو کنسیڈر ضرور کیجئے گا اس بات کی انٹروپیٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار پندرہ پی ایس سی کریمنل لارڈ ایجسٹ ہے پیج ترٹی نائن میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا جا تھا اس کے بعد یاد رکھے گا ہر کیس کے اپنے میریٹس ہیں صرف صابقہ ریکارڈ کا ہونا یا اگر صابقہ ریکارڈ نہیں ہے کریمنل یا صابقہ سزا یافتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملزم بیل کا حق دار ہو گیا ہے جناب یہ اس نے پہلے توی جورم کیا نہیں ہے پہلی دفعی آ گیا ہے بات وہی ہے کہ ایج بیل پرٹیشن is to be decided on merits اپنے میریٹس ہیں لیکن ہمارے آیس سائی ویسے نہیں ہیں پچھلے تنوں لاور سیشن کورٹ میں جائی صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ایک سیم ایکیوز پرسن کی سیم کمپلیننٹ کے ساتھ جو پہلے معاملہ تھا اس میں چونکہ ہائی کورٹ میں بیل ہو چکی ہے اس پر سے اس میں بھی بیل دے لی جائے گی ارے بھئیہ ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں اپنے merits ہیں جو کہ آپ نے بیل پرٹیشن کو decide کرنے ہوئے دیکھنے ہیں لیکن لارڈشپ تو reluctant تھے میں نے بھی کہا چلے کوئی بات نہیں اب clients کے لیے ہم نے عدالتوں کے ساتھ تو نہیں ٹکرانا اور نہ ہی ٹکرانا چاہیے تو اچھے وکیل the line سے لڑتے ہیں ہاتھوں سے نہیں لڑتے ہیں اس بات کی interpretation دو ہزار تین کے اندر ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں landmark judgment پر ملتی ہے دو ہزار تین سی ایمار پیج 573D پیج ہے جس میں اس بات کو interpret کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ اگر فرض کریں ایک مرڈر کیس ہے فرض کریں کہ مرڈ مرڈ تین سو دو کا کیس ہے یہ ساتھ سے وہ نے ٹی ای بھی لگ گیا ہے فرض کریں تو قتل کیس کے اندر اگر پریویس بندے کا کرمینل ریکرڈ ہے تو ایف آئی آر ہوئی لیکن پریویس کیسز میں سزا اس کو نہیں ہوئی ہے صرف ایف آئی آر درج ہوئی پہلے بھی اس ملزم کے اوپر تین سو دو تو اٹمین کے اس بندے نے سزا تو ہی نہیں ہے اس کو اٹمین کے یہ بندے نے پہلے قتل نہیں کیا تھا یعنی اس ملزم کو سابقا ریکارڈ یا افتہ پریویس ریکارڈ اونڈر ڈیکلیئر نہیں کیا جا سکتا اور پریویس ریکارڈ کی اگر کوئی دلیل لیتا ہے تو وہ دلیل جو ہے وہ پریزمشن کے جو میارات ہیں ان پر بھی پوری نہیں ہوتا اس حوالے سے اگر آپ دو ہزار سترہ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سی ایم آر پیچ ٹو سیون نائن بی کو دیکھ لیں اور دو ہزار اٹھارہ ہے ایم ایل ڈی پیگ سیون فور فائیو بی میں اس بات کو بڑے اچھے انداز انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ آپ سی این ایسے میں جب کبھی میل میٹر آتے ہیں تو دوست حباب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے سابقا ریکارڈ یافتہ ہے یا نہیں ہے اب سی این ایسے نائنٹی نائنٹی سیون کا اگر کسی ملزم پہ پہلے ایف آئی آر ہوئی ہے صرف ایف آئی آر ہوئی ہے نائن سی کی فرض کرنے ہوگئی اس پہ ایف آئی آر ہے لیکن وہ بندہ اکوٹ ہو گیا تھا اس کو کوئی سزا نہیں ملی ہے صرف ایف آئی آر دینے سے تو کوئی بندہ سابقا ریکارڈ یافتہ نہیں ہو جاتا منشیات کیس میں صرف ایف آئی آر ہونے کی بنا پر نہیں ہے کنوکٹ تو ہوا نہیں تھا وہ بندہ بری ہو گیا تھا جو کیس تھا وہ بیسی بیس لیس تھا تو یاد رکھئے گا کہ سی این ایسے کے کیسیس میں بھی اسی طرح اگر پریویس صرف ایف آئی آر ہوئی سزا نہیں ہوئی تھی پریویس کیسیس میں تو بھئی وہ ریکارڈ یافتہ تو نہ ہوا نہ اور ریکارڈ یافتہ ہونے کی یا نہ ہونے کی جو ڈسکشن یا آرگومنٹس ہیں وہ ویسے ہی فضول ہیں یہ سوالے سے دو ہزار بارہ سی ایم آر پیج فائی سیون تھری اور دو ہزار چودہ پی سی آر ایل جی پیج فول ٹو سیون بھی آپ دیکھیں اور ابھی دو ہزار سترہ ایم ایل ڈی پیج تھری ٹو میں اس پات کی سی این ایسے کیسیس میں اس بات کی بڑی اچھی ڈسکشن کی گئی تھی اس کے بعد کریمینل بریچ آف ٹرسٹ جو ہے چار سو پانچ چار سو چھے سات آٹھ نو کے مختلف کیسیس میں جو بات آتی ہے اس میں بھی فرض کریں اس بکر بندے کے اوپر چار سو چھے کی ایف آئی آر تو ہو گئی لیکن اس میں وہ کنوکٹ نہیں ہوا تھا بریو گیا دل صرف ایف آئی آر ہونے کی بجے سے کریمینل بریچ آف ٹرسٹ کے کیسیس میں اس بندے کو سابقا سزای آفتہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا جائیں تو دوہزار پندرہ پی سی آر ایل جے پیج ڈبل ٹو فور میں آپ کو بڑے شہنداز سے اس کی انٹرپٹیشن مل جائے گی حتیٰ کہ وائٹ کالر کرائمز کی بات سل رہی ہے فور ایٹی نائن ایف کو دیکھ لیں فور ایٹی نائن ایف میں اگر کسی بندے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے بندہ بری ہو گیا ہے تو بھئی آگے پھر بات میں اس نے چیک دے دیا ہے تو اب پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس پہ پہلے بھی جناب یہ عادی مجرم ہے چونکہ پہلے بھی ایف آئی آر ہوئی تھی بھئی پہلے جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا اس میں سزائی آب ہوا تھا وہ بندہ بندہ تو بری ہو گیا تھا تو وائٹ کالر کرائمز کے اندر اتا کہ نائب کیسز میں آپ کو بہت سی جو ہے سیٹل پرنسپل مل جائیں گے کہ کتی صورت اس میں نہیں ہے یہ کہ صرف ایف آئی آر کی بنا پہ جو ہے وہ بندہ پریویس کریمنیل ریکارٹ کھولڈا ہو جاتا ہے وائٹ کالر کرائمز کے حوالے سے دو ہزار نو پی سی آر ایل جی پیج وان فور وان ایٹ سی اور دو ہزار چودہ وائل آر پیج فور نائن سیون میں اس بات کی آپ کو اچھی انٹرپٹیشن مل جاتی ہے ہاں بات سل رہی تھی لڑائی جگڑے والے کیسز کی لڑائی جگڑے والے کیسز میں تین سو دو کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد تین سو چوبیس کو دیکھنا تین سو چوبیس میں بھی صرف ایف آئی آر ہوئی ہے ایک بندے پہ آج سے سال پہلے اب دوبارہ ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے بیل پٹیشن اب اس کی چل پڑی ہے تو بھئی جو سال پہلے کی ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں بندہ بری اگر ہو گیا ہوا تھا تو وہ دم ریکارڈ یافتہ ہی ہے اس پہ کوئی کریمینل صرف ایف آئی آر ہونے سے تین سو چوبیس کے کیسز میں بندہ جو ہے وہ پریویس کریمینل ریکارڈ ہولڈر نہیں ہو جاتا ہے اس بات اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تین سو چوبیس کے حوالے سے تو دوہزار چودہ ایمیل ڈی پیج وان ٹو فور بی اور دوہزار چودہ پی سی آر ایل جی سکس فور سیون میں اس بات کی آپ کو اچھی انٹرپٹیشن مل جائے گی اس کے علاوہ مارکٹائی والے جو اور کیسز آ جاتے ہیں مثلا ہرڈ کیسز یہ ہوتا ہے قتل پھر تین سو چوبیس ہے پھر یہ ہرڈ کیسز آ جاتے ہیں یہ تو ایک پورا سیریز ہی چل بڑتا ہے نا جی اس طرح ہم لوگ سیریز چلاتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری اس طرح ہرڈ کیسز کی بھی پوری ایک آپ کے سامنے ہے تین سو چیتی تین سو سینتی فان اے وان اے ٹو اے تری یا وان اے وان جس طرح بھی ہے تو ہرڈ کیسز میں بھی اگر ایک بندے پر صرف ایف آ آ آ رہی ہوئی تھی سزا جی نہیں ہوئی تھی پہلے کیسز میں تو بھئی صرف ایف آ آ آ رہنے کی وجہ سے اور وہ بندہ پہلے کیسز میں ایف آ آ آ رہ کے بعد سزا یاب تو ہوا نہیں تھا بری ہو گیا تھا تو وہ قطعی صورت جو ہے وہ پریویس کریمنل ریکارڈ ہولڈر نہیں ہوگا اور اس کو عادی مجرم نہیں کہا جائے گا جس طرح سے ہرڈ کیسز میں کہتے ہیں جناب یہ بندہ عادی مجرم ہے پہلے بھی اس پہ ایف آ آ آ رہی ہوئی تھی ارے بھئی آ آ آ رہی ہوئی تھی پہلے بھی ہرڈ کیسز میں اس کو کیا گیا تھا لیکن اس میں پہلی بات اس میں بندہ صاحب کا ریکارڈ یافتہ نہیں ہو جاتا اگر اس کو سزا ملی ہے واقعی وہاں پہ کچھ مینے سال نہیں آیا تھا جن میں تو پھر ریکارڈ یافتہ ہوگا اس بات کے آپ انٹرپوٹیشن دیکھنا چاہیں آرٹ کیسز کے حوالے سے اسپیشلی تو دوہزار چودہ پی سی آر ایل جو پیج ڈبل ون سیون سکس میں اس بات کی آپ کو انٹرپوٹیشن ملے گی اسی طرح پچھلے دنوں بات چل رہی تھی میرے دوست بھٹی صاحب کے آفیس میں کہ جو ڈکیت ہوتے ہیں وہ پریویس کریمنل ریکارڈ اس پر ڈکیتی کے کیسز میں کس طرح سے ڈیفائن ہوگا تو یاد رکھے گا کہ ڈکیتی کے جو کیسز ہیں اس میں اگر کسی بندے کے اوپر فیار ہوگی یا تین سو بانوئی کی مارے بندوں پہ بھی دے دیتی یا نا پولیس صرف ایفائی آر ہونے کی وجہ سے پریویس کیسز میں اگر وہ سزایاب نہیں ہوئے تھے حسابت نہیں پروسیکوشن کر سکی تھی تو بھئی اس کو صاحب کا کریمنل ریکارڈ یافتہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو ڈکیت نہیں کہہ سکتے میرے بڑے کریپی اچھے دوست بڑے اچھے بزنسمن ان پہ بھی ان کے محالفی نے کبھا تین سو بار میں کیا فائی آر کروائی تھی تو اب وہ صاحب کا ریکارڈ یافتہ نہیں آگے بھی کئی فائی آر کروائی دیتا ہے اس بات کیا کر آپ انٹرپیٹیشن دیکھنا چاہیں ڈکیتی کیسز کی پریویس کریمنل ریکارڈ کے جس میں پرنسپل دیفائن کیے گئے تو دوہزار نو آئی آل آر پیج فور سکس فور میں اور دوہزار بارہ پی سی آر آل جی پیج سیون فائی فور بی میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا ہاں بات چل رہی تھی چار سو چھے فور اٹی نائن ایف کریمنل جو وائٹ کالر کرائیمز ہیں ان کے حوالے سے تو فوجری جو ہوتی ہے فوجری کے کیسز کے اندر بھی ایف آئی آر پہلے کسی بندے پہ کی گئی تھی سزا یاب نہیں ہوا تھا تو صرف ایف آئی آر ہونے کی وجہ سے اس کو پریویس کریمنل ریکارڈ ہولڈر نہیں کھا جا سکتا اور اس بات کی اگر آپ انٹرپیٹیشن فوجری کیسز کے حوالے سے دیکھنا ایڈمنیسٹریشن آف کریمنل جسٹس سسٹم کا کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے یا سزا سے پہلے محض ایف آئی آر کی ریجسٹریشن ہونے سے کسی کو کریمنل ریکارڈ اورڈر یا عدی مجرم یا ہسٹری شیٹر یا ڈیسپی ریٹ کریمنل ہارڈکور کریمنل ہارڈرن کریمنل نہ کریے گا پستی محسوس کر جار گا چھوڑ دیں وہ پریویس کریمنل ریکارڈ ہولڈر نہیں ہوتا ہے اس بات کہ اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہئے نا تو پی ایل جی دو ہزار نو سی آر سی پیج فور تری نائن میں آپ کو اس کی انٹرپٹیشن بڑی اگر ملزم دیکھیں کہ اون میرٹ بندہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہو رہا اس کیس کے اندر روبری میں شامل اس کا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے سامنے کوئی بات آتی نہیں ہے اون میرٹ اس کی بیل بنتی ہے تو صرف صابقہ کوئی ایف آئی آر یا صابقہ ریکارڈ یا ہسٹری شیٹر بھی اگر فرض کریں پہلے اس کو روبری کیس میں سزا بھی ہو گئی تھی تو بھئی اب اس کیس کے اندر جو اب نیا تھازہ آیا ہے جس میں وہ بیل پٹیشن میں آگیا ہے تو حتی پچھلے میں وہ ہسٹری شیٹر بھی ہے فرض کنے اس کو سزا بھی ہوگی تین ساتھ رہ کے بھی آگیا تو اگر گیا تھا اس کے بعد سی این ایسی کے کیس میں آپ کو پتا ہے بڑا لینئنٹ ویو ہوتا ہے پشاور آئی کوٹ کا ٹرکوں کے ٹرک بھی ثابت نہیں ہو پاتے وہاں پہ ان سے ملتا جلتا ایک دو دار اٹھ کی جیجمنٹ تھی جس پہ اب بھی تک رلائنز کیا جا رہا ہے آج بھی ویسے یہ وہاں پہ پنجاب میں تو میں نہیں دیکھا کہ منشیات کیسز کے اندر اگر ملزم کو اون میرٹ زمانت کا حق دار ہے میرٹ کے اوپر اس کی بیل بنتی ہے تو صرف صاحب کا ریکارڈ اگر اس کا ہے پہلے سزائی آپ بھی ایسی انیس کی کیسز میں یا حتی کہ اس کی ہسٹری شیٹر بھی ہے تو بھئی ہر بیل پٹیشن اپنے میرٹ کے اوپر دی جانے چاہیے اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار آٹھ کی سی آر جی پیج وان فور ڈبل ایٹ میں اور اس کے بعد پشاور آئی کوٹ کی ججمنٹ تو جناب اس میں بھی اگر صرف ف آئی آر ہوئی ہے کسی بندے پہ سیون ایٹ ایٹ بعد میں پھر بچارہ کسی جلسے میں گیا وہاں لڑائی چگڑا ہوگیا پگڑا گیا سیون ایٹ 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 پھر ف آئی آر ہوگئی ہے تو پھر چونکہ پہلے کیس میں سزائیاب ریکارڈ یافتہ چور ہے تو چوری کے کیس کے اندر اگر پہلے اس کے کسی چور کے اوپر ف آئی آر ہوئی ہے اور اس کو سزائیاب نہیں کیا گیا اور اس سے چوری ثابت نہیں ہوئی ہے اس بندے کے اوپر اگر چوری ثابت ہوگی ہے پھر تو چلے ریپیٹ کر رہا ہے تو پھر صاحب کا بری کارڈ ہولڈر ہے ادر وائز جو ہے مہد ف آئی آر ہونے کی وجہ سے کسی چور کو آپ آج مجرم نہیں کہتے اور چور جوتے ہیں وہ گصہ بھی کر جاتے ہے یہ بات کی انٹرپیٹیشن ہمیں پی جی دوہزار پانچ سی آر سی پیج ون ڈبل سمرضی کرمینل کیس ہو اگر آن میرٹ یعنی یاد رکھے گا ایچ بیل پیٹیشن شوڈ بی ڈیسائیڈ ڈون میرٹ اگر چور نے پہلے شوری شوری کی سزا یاب بھی ہو گیا تو سال رہا ہے جیل پھر آیا پھر چوری کر لی پکڑا گیا اب جر زمانت میں آگیا میرٹ میرٹ اگر بیل بن تھی تو صرف اس بیل نہ رکھی جائے گی کہ بھئی یہ ساپ کا چور پی رہا ہے بلکہ میرٹ کے اوپر بیل ہو جانے شاہیے یہ سیٹل پرنسیپل کے طور پر چوری کے مقاعد میں 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 دیسائیڈ کیا گیا اس کے بعد پھر 2018 میں آپ دیکھ لیں پی جی 2018 سپریم کورٹ پاکستان پی جناب آپ کو مل جائے گی چور شاہ بات چور شاہ بیل ہو جائے گی لیکن اس بات کے اوپر انٹرپٹیشن ہمیں مل دی 1997 یعنی آج سے کافی سال پہلے اور یہ بات میں بھی چوری کے کیسز میں ریپیٹ ہوتا رہا یہ بات اگر آپ اس پہ دیکھ نا چاہیں بڑی اچھی انٹرپٹیشن ہے 1997 سی آر جب پیج فائیو تری زیرو میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا جہاں تک بھئیہ پریویس کریمینل ریکارڈ کا کریمینل ٹرائل کے اوپر ایفیکٹ ہے تو یاد رکھنا میرے دوست محض کسی بندے کے پریویس ریکارڈ کی بنا پر کسی بندے کو مجودہ کیس میں کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پروسیکیوشن کو اپنے ہر کیس کو ہر کیس کو پروسیکیوشن نے بیاند شیڈو اف ڈاؤوٹ ثابت کرنا ہے اور بیاند شیڈو اف ڈاؤوٹ ثابت کرنا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے صرف اس بنا پر کنوکشن نہیں ہوگی کہ صاحب کا ریکارڈی آست آدھی مجرم ہے نہیں ہوگی اس بات کی انٹرپٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو دوہزار سولہ پی سی آر آر جی پیج ایٹ فائی تری بی میں اور میرے دوست مجھے دکھ ہوتا جب کہتے ہوتے جناب پہلا میں جیلو رہ کے آئے پرانہ چورجے پہلے بھی چوری کر کے جیل میں رہ کے آئے اب کنوکٹ کرو اس میں اس میں تو مارا بندہ اب اس میں آپ نے بیان دا شاڑ آف ٹوٹ ثابت کرنا ہی واقعی اس میں چوری کیتی یا نہیں کیتی اسی طرح بارے دوست بات چلتی ہے وہ تثار ریکارڈ یافتہ اب اگر بندہ ریکارڈ یافتہ نہیں ہے کئی میرے دوست بعض وقت کہتے ہیں کہ جناب پہلے بھی اس پہ ایف آئی آر ہوئی تھی پہلے بھی اس نے قتل کیا سزا نہیں بڑا چلاک آتی تو بھئی جونسہ مرضی کریمینل کیس ہو پریویس کریمینل کیس میں اگر بندے کیوں صرف ایف آئی آر ہوئی سزا نہیں ہوئی ہے محض ریجسٹیشن اف ایف آئی آر کی وجہ سے وہ بندہ پریویس کریمینل ریکارڈ نہیں ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو کنوکٹ نہیں کر سکتے حتی کہ وہ بندہ پریویس کیس میں کنوکٹ بھی ہوا تھا پھر بھی آپ اس بنیاد کے اوپر اس کو کنوکٹ نہیں کر سکتے اور ایف آئی آر کا اندراج ہونا تو بڑی توپ چیز نہیں ہے اس بات کے اگر آپ انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو دوہزار میں چاندک باتیں ہوئیں تو میں نے سوچا تھا کہ صبح یہ بات ڈسکس کریں ساڑھے نو بجے کے بعد ہی میرا کیس ہے تو میں فارغ بیٹھا چائے پینے لگا تھا میں نے کہ دورنگ ویڈیو آپ لوگ کچھ لوگ ایریٹیٹ ہو جاتے آپ کو بتائیں کہ چائے پینے سے اور یہ بات ذہن میں رکھے گیا کہ یہ ٹوٹلی انفارمل گبشہ پہ ڈسکشن ہے کوئی لیکچر چیکشن نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ضرورت لیکچر چیکشن دینی کی اور بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی فینانشل گین اس میں صرف اور صرف ایک ہی گین ہے کہ مجھے پتا ہے ایک چیز کا تو میرے سب دوستوں کو پتا ہونا چاہیے اور شروع سے جب میں کبھی میٹرک کا سٹوڈنٹ بھی تھا تو اگر مجھے کسی میتھ مجھے اگر آ جاتا تھا میتھ میٹھ میٹھ بڑا کمزور تھا لیکن اگر مجھے میتھ کبھی آ جاتا تھا موسیلی نہیں آتے تھے تو میں بہت سے دوستوں کو سمجھ آیا کرتا تھا اسی طرح بھات میں آنے والے وقتوں میں بھی آشی تھا اور اب چونکہ مارے وکیل ہیں اور مارے وکیل کو پتہ چل جائے کسی چیز کا تو سب کو بتانا چاہیے اپنے اور دوستوں کو اگر ان کو پہلے بھی بتا ہے تو ان کا ریوائز ہو جائے گا ان کو اور پتہ چل جائے گا ہمیں نالج پھلانا چاہیے نہ کہ حکیم کی طرح تھیلے میں بند کر کے رکھنا چاہیے حکیم مر جاتا ہے اس کے ساتھ لے جاتا دواؤں میں یاد رکھنا دوستو تینک اللہ حافظ